ہی کہتے ہیں یہ برگ چل رہا ہے ہلو ایوری بیڈی کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ اچھے ہوں گے میں کے پی سنت آپ سبی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوستو تو آج میں آپ لوگوں کو پورا پابی پوشتہ دکھانے والا ہوں جو کی خجوری سے نکل کے اور یہ باگ پت کے لیے جائے گا تو وہیں پہ آپ لوگ کو کنسٹرکشن دیکھنے کے لیے ملے گا کہ کس طریقے سے یہ گراؤنڈ لیویل کا ایکسپریس بے کو تیار کیا جا رہا ہے پابی پوشتے کو توڑ کے تو سارا بلیک ٹوپ توڑنے کے بعد میں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ سنگل لائن چھوڑی ہے انہوں نے باقی دونوں سائیڈوں میں دونوں سائیڈوں میں کنسٹرکشن برک ابھی بہت تیجی کے ساتھ میں چل رہا ہے دوستو اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سنت کے ساتھ میں کے پی سنت آپ سبھی لوگوں کے بیچ میں انفورمیشن لاتا رہتا اور آپ لوگ کو دکھاتا رہتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چل رہا ہے ڈیلی بہرہ دون ایکس پیس بے کا برک جو کہ انہوں نے پرانا بلیک ٹاپ توڑ دیا ہے توڑنے کے بعد میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہو لوکل ٹرافک کے لیے انہوں نے ایک سو لیئر وہ بنا دیا پہلے ہی بنا دی تھی اور اس کے بعد میں دیکھو یہ برک چل رہا ہے یہاں پہ جو کی ایکس پیس لائن ہے وہ بنائی جارہی ہے تشویریں دیکھ سکتے ہو وہ سائیڈ وال لگایا جارہا ہے اور سائیڈ وال لگانے کے بعد میں یہ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے یہ برک چل رہا ہے تیجی ساتھ میں ڈیلی دہرہ دون ایکس پیس لائے کا جو یہاں پر وہ مٹی اٹھائی جارہی ہے دیکھو وہ جو کی مٹی کو نکالنے کا کام چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو تشویر ہے یہ دیکھو یہ جیسی بھی لگا ہوا اور یہ مٹی کو نکال رہا ہے اور مٹی کو نکالنے کے بعد میں پھر اس میں سائیڈ وال لگائی جائیں گی سائیڈ وال لگانے کے بعد میں لوکل ٹریفک کے لئے وہ لائن رہ جائے گی اور ایکس پیس لائے کی لائن یہ والی رہے گی تو دیکھ سکتے ہو برک یہ چل رہا ہے یہاں پہ تو جو پرانا بلیک ٹیک تھا وہ سارا توڑ دیا انہوں نے دوستو آگے دیکھ سکتے ہو تشویر ہے کہ کس طریقے سے یہ برک چل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو بیکل اندر پاس ہے وہ آگے ہے وہ بیجے بیار کے لئے بیجے بیار کے شامنے تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ یہی برک چل رہا ہے تو آگے چل کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہو یہ ہے ایکس پیس بھی کی لائن جو انہوں نے بلیک ٹوپ توڑ دیا ہے پر آگے یہ اندر پاس بنایا جا رہا ہے یعنی کہ بیکل اندر پاس ہے اور دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے سے یہ سائیڈ وال لگائے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو سارے میں انہوں نے یہ مٹی ڈال دی ہے یہ دیکھو اس کو سارے میں لیبل کر دیا ہے ابھی تو اس پہ جیسے جیسے یہ سائیڈ وال لگائیں گے سائیڈ وال لگ جانے کے بعد ہوں پھر اس پہ اس پہ اور مٹی کے لیئر چڑھائی جانے ہی ہے اس کے برابر کیا جانا ہے گائٹ آپ کو بتا دوں دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ سائیڈ وال لگانے کا کام چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پر کرین مسین کھڑی ہوئی ہے کرین مسین دوار آئیس میں سائیڈ وال لگائے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے موچا کرتے رہیں گے بیسے ہی بیسے اس میں مٹی کی لیئر بچھاتے رہیں گے دوستو تو ابھی ڈہلی دہرہ دھون ایکسپریس بے کا بہت تیجی کے ساتھ میں دوستو کنشنکشن برک چل رہا ہے بہت تیجی کے ساتھ میں دوستو کیونکہ ابھی لوکل ٹریفک کے لیے وہ والی لائن پہلے ہی بنا دیئے انہوں نے اور اسی وجہ سے یہاں پر یہ ایکسپریس لائن کے لیے یہ برک کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ وال لگی ہوئی ہے لگا رہے ہیں اور پھر اس میں مٹی ڈال لے ہیں اور ادھر آپ کو بتا دوں کہ یہ بیکل انڈر پاس بنایا جا رہا ہے اور جو جگہ ہے یہ ہے بیجے بیار دوستو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سارا دونوں سائیڈ کا ہی بلیک ٹپ توڑ دیا انہوں نے جو بیچ کی لائن تھی وہ بلکل بند کر دی ہے اور یہ سائیڈ وال سائی ٹریفک آ رہا ہے اور جا رہا ہے تشویریں دیکھ سکتے ہو جو ہم خجور سے جائیں گے باگپت کے لیے تو اس کی ابھی لائن بچی ہوئی ہے وہ بھی ابھی بند کر دی جائے گی کچھ دنوں میں کیونکہ ابھی نیچے کا جو لوکل ٹریفک کے لیے جو روڈ بنای جا رہی ہے وہ سائیڈوں میں بنای جا رہی ہے دوستو تو وہ اس چیز کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھایا ہے نہیں دیکھا ہے تو میں آئی بٹن میں لنک دے دوں آپ لوگ دیکھ لینا دوستو دیکھو کچھ اس طریقے سے یہ بیکل انڈر پاس بنایا جا رہا بیکل انڈر پاس بن جانے کے بعد میں دوستو پھر اس پہ تیجی کے ساتھ میں برک کیا جانا ہے تو دیکھ سکتے ہو اس میں ابھی انہوں نے فلورنگ کر دیا ہے نیچے اور فلورنگ کر کے اور یہ سائیڈوں کی جو دیواریں ہیں جو وال ہیں وہ سریعہ کھڑا کر دیا ہے دیکھ سکتے ہو اب اس میں کیا کیا جائے گا اب اس میں سائیڈ وال لگائی جائیں گی اس میں کونکریٹ برا جائے گا تو یہ ہی نہ جا رہا ہے یہاں کا جو جو یہ بیکل انڈر پاس بنایا جا رہا ہے وہ بجے بیہار کے ہی سامنے بنایا جا رہا دوستو کافی لمبا چوڑا انڈر پاس ہے دوستو دیکھ سکتے ہو ایک آنے کا ہے دوسرا جانے کا ہے مطلب کی لیٹ سے ادھر سے آئیں گے اور رائٹ سے ادھر سے جائیں گے یہ ہی ہے نہ جا رہا اور ایک اور آپ لوگ کو آگے دیکھنے کے لئے اگر ملے گا تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کے پیسند کو لائک سیئر کمنٹ کرو جادے سے جادے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تشویر اگائی کچھ یہ ہی بنایا جا رہا ہے بہیکل انڈر پاس گائیس اب چلتے ہیں ہم آگے اور آگے دکھاتے ہیں چل کے کہ جو ایکس پیس بے کی جو سائیڈ وال ہیں ان کا سیپٹی کے لئے کس طریقے سے وہاں پر پلاسٹک کی وہ لگائی جاتی ہیں پٹیاں تو وہ آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے ملیں گی آگے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم میرے لیفٹ ہینڈ پر دیکھ سکتے ہو یہ سائیڈ وال لگا دی ہیں یہاں پر اور اس میں دیکھوں مٹی کی لیئر اب ڈالی جا رہی ہے بچھائی جا رہی ہے کیونکہ گھڑا اس لئے کرتے ہیں تاکہ نیچے سے اوپر کر کے لاتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بمبلنگ نہ ہو اونچہ نیچہ نہ رہ جائے روڑ تو اس بجے سے یہاں نیچے سے کھدائی کر کے پھر اوپر میں لاتے ہیں لیئر ڈالتے ہوئے تو آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے ملے گا آگے تو آگے دکھاتے چل کے دیکھو دونوں سائیڈوں میں ہی یہ لگائی جا رہی ہیں دیکھو ادھر بھی یہ سائیڈ بول لگا دیا ہے ادھر بھی سائیڈ بول لگا رہے ہیں اور بیچ میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ بول کو روکنے کے لئے اس کے سیپٹی کے لئے اس میں بیچ میں یہ پٹیاں گیر لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ سائیڈ بول لکل نہ جائے تو کافی مجبوطی کے ساتھ میں یہاں پر کنشکشن برک چل رہا ہے اور دیکھ لو آپ لوگ پاوی پوچھتا کے پہلے کیسے تھا اور اب کیسے ہونے والا ہے دوستو آپ کو لگے گئے ہی نہیں کہ کبھی یہ پاوی پوچھتا ہوا کرتا تھا دیکھ سکتے ہیں یہ پٹیاں لگائی جا رہی ہیں یہ بلیک اور بہت ہی مجبوط ہوتی ہیں اس میں نہ یہ گلتی ہیں نہ کچھ کیونکہ اس میں پلاسٹک ہے اور اس میں جو ہے اس میں دھاگے ہیں بہت مجبوط والے رسم کے دھاگے تو یہ گلے نہیں دیتی ہے پلاسٹک گلتی نہیں ہے پہلی بات تو پلاسٹک تو یہی سین ہے گائیس دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تشویر ہیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسند کو لائک سے یا کمنٹ کرو جادے سے جادے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترانت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز میں آپ سبھی لوگوں کے پیچھ میں پائی ڈے لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سے ریکویشٹ ہے کہ جادے جادے چینل کو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے اور جیسے ہی میں کوئی ویڈیو گیرتا ہوں آپ لوگوں کے پانچ میں ترانت نوٹیفیکیشن پہنچے گا اور دیکھ کر لائک سیئر کر دینا ہے دوستو اور کمنٹ کرے کے ہمیں جرور بتایا کرو تو یہ ہی گیر رہی ہے یہاں کی ٹیم تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور جو یہاں پر کمپنی برک کر رہی ہے وہ ہے گوار کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے یہ پٹیاں بنائی جاتی ہیں اس طریقے سے یہ نکالتے ہیں پیچ میں سے اور پھر اس طریقے سے یہ لگائیں گے تو یہیں تک رہے گا پھر اس پر مٹی کی لیئر ڈال دی جائے گی مٹی کی لیئر ڈالنے کے بعد میں پھر کانکریٹ کی لیئر ڈالی جائے گی کانکریٹ کی لیئر ڈالنے کے بعد میں دوستو پھر اس پر بلیک ٹاپ کر دیا جائے گا تو یہ دب جائیں گے اب جب آپ لگا سکتے ہو کہ یہ سائیڈ بارل لکھلنے کا خطرہ بلکل ختم ہو جاتا ہے نہ کہ برابر ہو جاتا ہے تو یہی سیپٹی کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے دوستو دیکھ سکتے ہو پاوی پشتے کو بلکل چینج کر دیا جائے گا آنے والے کچھ ٹائم میں دو تین مہینے بعد دیکھنا اس کو پاوی پشتہ آپ کو چمکے گئی نہیں کیونکہ سہارے میں ہی ہے ایکسپریس بے کی لائن چمکنے والی آپ سبی کو دونہ سائیڈ کا یہ بیچ کا جتنا بھی وہ تھا وہ توڑ دیا ہے بلیک ٹاپ تو دیکھ سکتے ہیں اس کے رول یہ رہے کس طریقے سے یہ لگائی جاتے ہیں کس طریقے سے یہ اس میں لگاتے ہیں اور کس طریقے سے ان پر آپ مٹی کے لیے ڈالی جائے گی تو ابھی تو اور مچھا کیا جائے گا اس کو تو اسی طریقے سے یہ کنشکچن بارک چل رہا ہے یہاں پابی پشتہ پر اور آپ کو بتا دو کھجوری کھجوری سی نکلنے کے بعد میں اور جو آتا ہے بیجے بیار اسی کے بیچ کا یہ نہ جا رہا ہے اور ابھی تو رام پارک بھی آنا والا ہے جہاں پر دوسرا انڈر پاس بنایا جا رہا وہ بھی آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے مل دیکھو یہ سر یہاں پر لگا رہا ہے یہاں پر گڑھا کم یہ ٹھوک رہے ہیں دیکھو جیسے کہ یہ یہ دیکھو یہاں پر یہ ٹیم برک کر رہی ہے اس کو یہ سر یہ ڈالے جارے ہیں اس کو دیکھو یہ یہاں پر یہ گڑھا کر رہے ہیں اس کو دبا رہے ہیں سر یہ کہ پھر اس میں ہی یہ فک جائے گا پھر لکنے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا دوستو تو یہ ہی نہ جا رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہ سائیڈ وال بھی ایک سائیڈ کے ہی بنایا جا رہے ہیں رائٹ ہینڈ کے لیپٹ ہینڈ کے پر تو ابھی اس میں سائیڈ وال لگائی جائیں گے پھر اس پر مٹک لیئر ڈالی جائے گی مٹک لیئر ڈالنے کے بعد میں پھر اس میں اسی طریقے سے ادھر بھی کیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہو یہ تھری لین اس سائیڈ میں تھری لین اس سائیڈ میں آپ لوگوں کے سکس لین کا یہ ایکس پریس بھی دیکھنے کے لیے ملے گا اور سکس لین ہی لوکل ٹریفک کے لیے دی جائیں گی دوستو تو یہ بارہ لین کا ایکس پریس بھی بنایا جا رہا ہے جو ہمارے ڈالی کے اکشر دام سے شٹارٹ ہوتا ہے دوستو اور یہ دہرہ دون تک جائے گا باگپت بڑھوٹ سارن پر ہوتے ہوئے اور یہ نکل جائے گا سیدھا دہرہ دون کے لیے دوستو تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سبھی کو کے پی سنت دوارہ ویڈیو کیسا لگا اور ایسے ہی کنٹرکشن سے ریلیٹڈ میں آپ لوگ کے بیچ میں ویڈیو سلا تا رہتا ہوں اور آپ لوگ کے انفرمیشن دیتا رہتا ہوں دوستو دیکھ سکتے کتنا چوڑا ہے یہ اب تھری لین اس سائیڈ کی ہیں اور تھری لین اس سائیڈ کی ہو جائیں گی تو کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا یہ اور آپ کو بتا دو یہ سکس لین ایکسس کنٹرول ایکس پریس بھی ہونے والا جو دوستو کیونکہ یہ براؤن فیلڈ ایریا ہے تو براؤن فیلڈ ایریا میں تھوڑا کنسٹرکشن برک بہت مندہ مندہ چل پاتا کیونکہ یہاں ٹریپک کی وجہ سے آب آجائی کی وجہ سے یہاں پر بہت سلو کام ہوتا ہے اور گرین فیلڈ ایریا میں تو بہت تیجی کے ساتھ میں کام ہوتا ہے کہ وہاں تو کوئی روکٹوک ہی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر تھوڑی دکت ہوتی ہے براؤن فیلڈ ایریا میں تو آپ لوگ بتانا دوستو کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو کیسے لگا تو دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ بال لیفٹ اینڈ پہ بھی سائیڈ بال لگا دی جا چکی ہے اور ایک ایک لیئر مٹی کی بھی ڈال دی جا چکی ہے اور دیکھو جیسے بھی یہ آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گا جو کی مٹی کو لیویل کر رہا ہے یہ مٹی کو لیویل کرتا ہوا جا رہا ہے اور مٹی کو لیویل کرنے کے بعد میں پھر اس میں سائیڈ بال لگائی جائیں گے سائیڈ بال لگ جانے کے بعد میں پھر اس میں مٹی کی لیئر ڈالنا اسٹارٹ کر دیں گے اور سائیڈ بال کو بھی اوپر کھڑا کرتے رہیں گے اور مٹی کے لئے اڈالتے رہیں گے جب تک یہ اپنے لیویل پہ نہیں آ جائے گے دوستو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ ہوں چاہی پہ میں ابھی کھڑا ہوا ہوں اور بہت نیچے ہے یہ تو نیچے سے ہی بن کے اوپر کی سائڈ میں آئے گا دوستو تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہی کنسٹرکشن برک چل رہا ہے ڈیلی دہرہ دون ایکسپریس بے کو بنایا جا رہا ہے بہت تیری کی ساتھ میں دوستو تو دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسپریس بے کی لائن ہونے والی ہے تو اسی سے اسی لئے سائڈ وال یہ لگائی جا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں لوکل ٹریفک کے لئے بھی ابھی جگہ بنائی جائے گی جو کہ مٹی آپ لوگ کو ادھر کی سائڈ میں پڑی ہوئی ہے وہ سبھی آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے ملے گا آنے والے ٹائم میں تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو کے پیسند کے چینل کو دوستو اور ساتھ سی تات میں بیل آئیکن بجا دیا کرو اور پر سیلیکٹ کر لیا کرو تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں ایسے ہی آپ لوگوں کے پانچ میں ترنت پہنچے گا اور آپ کو لائک کر دینا ہے اور ویڈیو کو سیئر کر دینا ہے جادہ سے جادہ دوستو تو آپ سبھی بتا سکتے ہیں کہ کے پیسند دوارہ آپ لوگ کو کیسی انفورمیشن لگی تو میں دیکھ سکتے ہو ایک ایک چیز آپ لوگ کو بتاتا ہوا اور دکھاتا ہوا چل رہا ہوں اتھا دہلی دہرہ دون ایکس پریس پر پکا پا بھی پھوچھتے کا نگارہ آئیے اور یہ گراؤنڈ فیل اور یہ گراؤنڈ لیویل پہ رہنے والا ہے دوستو آگے سے آپ کو بتا دوں یہ ایلیویٹڈ ہو جائے گا یہاں پر یہ پانچھے کلومیٹر کا پارٹ ہے جو گراؤنڈ لیویل پہ ہی رہے گا دوستو اور یہ یہاں سے شٹارٹ ہو جاتا ہے رام پارک یہ رام پارک رشتہ ہے دو ایک سکتے ہو یہاں پہ اور یہ پلس چوکی ہے تو آپ لوگ بتانا کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو جادہ سے جادہ لائک سیئر کمنٹ کرو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کر لینا نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریت کر دینا ترنت بی لیکن بجا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی